اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں کمل غوری یوٹیوب چینل پر پاکو ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ 14 اگس کے ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے گرین کلر کا کپڑا لیا ہے اس میں سے میں شرٹ بنانے والی ہوں سب سے پہلے جو ہے ہم کپڑے کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے اور کمیز کی لمبائی اور چوڑائی ناپیں گے تو یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے اس کی کمیز کی ہم لمبائی دیکھ لیتے ہیں پہلے تقریباً تیس انچ اس کی لمبائی ہے تو دو انچ جو ہے ہم نے زیادہ لینا ہے کٹنگ میں تو تھرٹی ٹو انچ میں اس کی لے رہی ہوں اور اسی طرح سے ہم چوڑائی ناپ لیں گے چوڑائی بھی ہم دو انچ زیادہ لے لیں گے یہ پندرہ انچ ہے تو میں سترہ انچ اس کی چوڑائی لے رہی ہوں اب ہم نے کپڑے پر لمبائی اور چوڑائی کا نشان لگا لینا ہے یہ میں نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کا نشان لگا لیا ہے اور ہم کپڑا کٹنگ کر کے الہدہ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ کمیز کی نکال کر الگ کر لیا یہ ڈبل کپڑا میں نے لیا ہے یعنی کمیز کا اگلا اور پچھلا دونوں اسے اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر سب سے پہلے تیرے کا نشان لگائیں گے کہ اس کا تیرہ کتنا ہے تیرہ تقریباً ساوہ چھے انچ ہے دس سال کی بیٹی ہے میری تو تیرہ تقریباً ساوہ چھے انچ ہے اور اسی طرح سے ہم کندھا نشان لگائیں گے کندھے کا نشان بھی کندھا بھی جو ہے وہ اس کا ساڑھے چھے انچ ہے تو یہاں پر جو ہے میں ساڑھے چھے انچ پر نشان لگا رہی ہوں ہم نے تیرے اور کندھے دونوں کا نشان لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے ایک سیدھی لائن لگا کر ان کو ملا دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کی سیدھی لائن لگا کر اس کو ملا دینا ہے اور اس کے بعد ہم کندھے کی گولائی کریں گے اس طرح سے تو یہ کندھے کی جو ہے وہ گولائی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کی کمر ناپ لیتے ہیں تقریباً دس انچ پر کمر کا نشان لگا رہی ہوں تو یہ میں نے نشان لگا لیا اور اسی طرح سے ہم چوک کا نشان لگا لیں گے کہ جتنے بھی ہم نے چوک رکھنے ہیں ہم نے جو ہے وہ چوک کا نشان لگا لیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے تین نشان ہم چیست بھی ناپ لیں گے اس کی تو مجھے یہ ذرا کھلا کھلا سا سٹیچ کرنا ہے اب ہم نے تینوں جو نشان ہے اوپر چیست کا ہے کمر کا ہے اور نیچے ہپس کا نشان ہے ان تینوں کو ہم نے اس طرح سے ملانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو تیرچھی لائن سے ملانایا اور اسی طرح سے نیچے وہ جو چوک والی نشان ہے جو ہم نے ہپس کا نشان لگایا تھا اس پر اس طرح سے ملا دیا اور آدھا ہنچ ہم نے اوپر سے اس طرح سے نشان لگانا ہے گلے کا چھوڑ کے باقی ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے تیرچھا نشان لگانا ہے اس کو ہم اس طرح کٹنگ کریں گے اچھا تھوڑی سی اگر آپ لوگ فٹنگ کرنا چاہتے ہیں فٹنگ کی کٹنگ تو اب کیونکہ بچی ہے تو میں اس کی بس تھوڑی سی کر رہی ہوں کٹنگ تھوڑا سا ہم نے ہاف انچ کا نشان لگایا اس طرح سے جتنی ہی ہم نے کندھا لیا تھا اس کا ہاف پر اس کا ہاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہاف انچ کا نشان لگا کے تو ہم یہ ہاف انچ کپڑا تھوڑا سا زیادہ اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کو ترچہ ملائیں گے اس طرح سے اور اسی طرح تھوڑی سی گولائی دے کے یہ ہماری فٹنگ کی کٹنگ ہو جائے گی اس سے ذرا جو ہے وہ کمیس کی لک اچھی آتی ہے فٹنگ اچھی آئے گی تو یہ سکیچ جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب جو ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے جیسے ہم نے نشان لگایا ہے ہم ویسے ویسے کپڑا کٹنگ کرتے جائیں گے سیمپل شرٹ کی کٹنگ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے بس یہ تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھنے والی چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگ کو بتائیں اس طرح سے آپ لوگوں نے سکیچنگ کرنی ہے اور اس کے بعد بس کٹنگ کر دینا ہے تو یہ ہماری شرٹ جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بازو بھی کٹنگ کرنے ہیں اور درمیان میں میں چھوٹا سا کٹ لگاتی ہوتی ہوں تاکہ جو ہے وہ درمیان کا پتہ چلے جب ہم گلہ وغیرہ بنائیں گے تو اس طرح سے وہ گلہ ہی لے گا نہیں اب ہم بازو کی جو ہے وہ لمبائی ناپ لیتے ہیں کپڑا میں نے ڈبل لے لیا ہے بازو کی لمبائی ناپی ہے اور کندہ ہم نے ساڑھے چھے انچ نشان لگایا اور اس طرح سے ہم رکھ کے دھائی انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کو ہم نے گولائی دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح جیسے ہم نے کندے کی گولائی شرٹ پر دی تھی اسی طرح سے ہم یہ تھوڑی تھوڑی گولائی دیں گے اور اسی طرح سے ہم نے گولائی دینی کبھ جتنا بازو ہم نے آگے سے رکھنا ہے کھلا رکھنا ہے تنگ رکھنا ہے اتنا ہم رکھ کے اپنی مرضی سے جتنا بھی ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں نشان لگا لیں گے اور اس والے نشان کو جو ہے وہ ہم اس نشان کے ساتھ ملا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ملا لیا اور اس کے بعد ہم اس کو بھی سیدھا ملا لیتے ہیں تو یہ ہماری سکیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہمارے بازو کی سکیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے جیسے جیسے نشان لگایا ہے ہم اس کی کٹنگ ویسے ویسے کرتے جائیں گے تو یہ ہماری شرٹ کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے شرٹ بھی ہو گئی کٹنگ اور ہم نے بازو بھی کٹنگ کر لی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اب جو ہے ہم سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے کمیز کا پیچھلا گلہ جو ہے وہ گول گلہ کاٹ لیا ہے پہلے میں کمیز کا پیچھلا گلہ بنا رہی ہوں تو یہ میں نے اُرے پٹی کاٹی ہے مطلب کہ تیرچھی پٹی آپ لوگوں نے لینی ہے اور اس کو اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور گلے کے اوپر رکھ کر ہم اس کو سلائی لگائیں گے کمیز کا فرنٹ گلے کا ڈیزائن جو ہے اس کی میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگ میری دوسری ویڈیو بھی واش کر سکتے ہیں اس میں میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ کمیز کا فرنٹ والا گلہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اس کے علاوہ گھیرے پر بھی جو ڈیزائن بنایا ہے اس کی بھی سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے ورنہ یہ والی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی تو اس لیے میں نے گھیرے کے ڈیزائن کی اور فرنٹ گلہ جو ہے اس کے ڈیزائن کی سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے تو ان دونوں ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس ویڈیو کے آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے بھی واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چینل پر جا کر بھی واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے فورٹین اگست کے سارے ہی ڈریسز کی ایک پلی لیسٹ بھی بنا لی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو پوری پلی لیسٹ میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے واش کر سکتے ہیں اچھا جی اس طرح سے ہم نے یہ پیچھلے گلے پر اُرے پٹی کاٹی تھی وہ ڈبل کر کے ہم اس طرح سے لگا دیں گے تو یہ لگ گئی ہے ایکسٹرا جو کپڑا تھا وہ ہم کاٹ دیں گے تو یہ ہمارا پیچھلا گلہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے پٹی لگ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کمیز کے جو ہے یہ اگلا حصہ ہے تو دونوں کندھوں کو ہم جوڑ لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اور یہ پیچھلے گلے کی جو پٹی تھی اس کے اوپر رکھی اور اس طرح سے ہم کندھا جوڑ لیں گے اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ سے کندھے جوڑ لینے ہیں تو یہ کندھے جو ہے میں نے جوڑ لی ہیں دونوں اور اب ہم کیا کریں گے کہ بازو لگائیں گے تو کمیز کو جو ہے میں سیدھا کر کے رکھ رہی ہوں اس طرح سے اور بازو لے لیں گے بازو پر میں نے پہلے سے لگا لی تھی بس اب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر دیں گے بازو اچھا بازو جو ہے وہ آپ دو طریقے سے اٹیج کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے کمیز کی فٹنگ کی سلائی لگا لیں اور بازو الگ سے بند کر لیں اور اس کے بعد دونوں کو ساتھ اٹیج کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس طرح سے میں اب آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں کہ ابھی ہم نے فٹنگ کی سلائی نہیں لگائی پہلے ہی کندھے پر جو ہے ہم نے اس طرح سے بازو رکھا اور اس کو اٹیج کر لیا اچھا بازو کو کپڑا کر تھوڑا سا بڑھا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کندھے پر اس طرح تھوڑی سی پلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں وہ چونٹے آ جاتی ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے تو بچوں کے کپڑوں میں میں ایک سار اسی طرح سے کرتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کندھے پڑھنا پلیٹس ڈال دیتی ہوں تو وہ اچھی لگتی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اٹیج کرتے جائیں گے اور درمیان میں دیکھیں میں اس طرح سے پلیٹس ڈال رہی ہوں چھوٹی چھوٹی یہ اس طرح سے تو یہ چونٹے آ جاتی ہیں تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں کندھے پر اپنی شیٹ میں بھی آپ لوگ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں اگر تھوڑی سی لیندھ زیادہ ہو تو آپ اس طرح سے تھوڑی سی پلیٹس ڈال لیں اوپر کندھے پر تو اس طرح سے کر کے ہم نے دونوں ہی بازو جو ہوں اٹیج کر لی ہیں اب ہم کمیز کی جو ہے وہ فٹنگ کی سلائی لگا لیتے ہیں تو بازو جتنا بھی آپ نے کھلا رکھنا ہے تنگ رکھنا ہے آپ اس کو اس طرح سے رکھ کے پکا کریں گے در سے اور اس طرح سے پوری سلائی جو ہم لگاتے ہوئے لے آئیں گے آگے اور جتنی بھی آپ لوگوں نے فٹنگ کرنی ہے آپ اس طرح سے کر لیں اور جو دوسرا طریقہ ہے اس میں پہلے ہم لوگ کمیز کی فٹنگ کر لیتے ہیں بعد میں بازو اٹیج کرتے ہیں تو یہ والا طریقہ ذرا آسان ہے بچوں کے کپڑے اس طرح سے میں اکسر سی لیتی ہوں لیکن جب یہ کہ میں اپنی شرٹ سی رہی ہوتی ہوں پھر میں پہلے فٹنگ کی سلائی لگاتی ہوں اور بعد میں بازو اٹیج کرتی ہوں لیکن بچوں کے جو ہے میں اس طرح سے سی لیتی ہوں جلدی سے سل جاتے ہیں اور یہ آسان طریقہ بھی ہے اس طرح سے اپنے دونوں سائٹ سے جو ہے وہ فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے اور چوک پر سے جو ہے وہ ہم اس کو پکا کر لیں گے جتنے بھی ہم نے چوک رکھیں وہاں تک ہم سلائی لگا کے اور اس کو ذرا سلائی کو ڈبل کر لیں گے تو یہ ذرا پکا ہو جائے گا کمیز کی فٹنگ ہم لوگوں نے کر لی ہے اب ہم یہاں پر جو ہے وہ کٹ لگائیں گے کٹ لگانے سے جو ہے وہ ذرا نیٹنس آ جاتی ہے اور جب ہم کمیز کو سیدھا کریں گے تو جھول بلکل بھی نہیں آئے گا اگر کٹ نہیں لگائیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ ذرا جھول آ جاتا ہے تو ہم نے اس طرح سے تین کٹ لگا لینے ہیں فٹنگ والی جگہ پر اب ہم جو ہے وہ کمیز کو سیدھا کر لیتے ہیں تو کمیز کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اور اب اس کے چوک بنائیں گے ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کپڑا موڑنا ہے اور تھوڑا سا جو ہے ہم پکا کر لیں گے یہاں سے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے سیتے جائیں گے چوک بناتے ہوئے آپ نے چوک کو بہت زیادہ کھینچ کر نہیں موڑنا ورنہ چوک میں بھی جو ہے وہ جھول آ جائے گا تو آپ نے بلکل نورمل پکڑنا ہے اور اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ موڑتے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے ہم نے سارا ہی یہ کمپلیٹ کر لیا اس طرح سے ہم نے پورا چوک بھی موڑ لینا ہے اور پیچھے سے جو گھیرا ہے وہ بھی موڑتے جائیں گے اس طرح سے یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے پورا ہم موڑ لیں گے بس اس کو آپ لوگوں نے کھینچنا نہیں ہے کھینچیں گے تو جھول آ جائے گا بس آرام سے جو ہے اس کو نورمل پکڑنا ہے اور موڑتے جانا ہے اس کے بعد جو ہے میں گلے کی ترپائی کر رہی ہوں چوک بھی بن گئے ہیں اور کمیز جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے بس یہ گلے کی ترپائی آخر میں کر رہی ہوں میں اس طرح سوئی سے جو ہے وہ ترپائی کر لیں مشین سے سرائی لگاتے تو اتنی نیٹنیس نہیں آتی تو ترپائی جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو ہماری کمیز جو ہے وہ پوری سٹیچ ہو چکی ہے گلے کا ڈیزائن اور گھیرے کا ڈیزائن کی میں نے سپرٹ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ان دونوں ویڈیوز کا لیک بھی ڈسکرپچن بوکس میں دے دوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ